مجموعہ عام یہ بلکل متفق اللہ ہے تاریخی حصوصہ کہ اتنا بغاہ رسول کے پاس کبھی نہیں ہوا اور یہ بہت زردمندانہ شکایت ہے جو میں بہت اکثر مسلمانوں سے کیا کرتا ہوں کہ ارے بھئی مطلب میں بحث کرتے رہتے ہیں لیکن بحثیت حیات النبی کے ایک اہم باقی ایک ہے اتنے بغے اجتماع میں رسول نے جو کہا ہوتے یارت رکھنا چاہیے تو حضور والا اس اجتماع عظیم میں اور اجتماع کیا گیا اس کا کہ جو بھولنے والے بھی ہوں وہ بھی بھول نہ سکیں نفسیاتی دباؤ ویسا ہو کہ سہو نسیان جائزل خطا لوگوں پر بھی تاریر نہ ہو سکے اس لیے غیر معمولی باتیں مکہ موظمہ میں اعلان کر دیتے تو بہت سے کام ہو رہے تھے کوئی کرتا ہم تواف میں تھے کوئی کرتا ہم تو نماز پر رہے تھے لہذا ان سب کاموں کو ختم کرا کے لیے نکال لیا باہر اب ہر ایک کو دھون ہے منزل تک موچنے کی مسافروں کو فکر ہوتی ہے کہ گھر پہنچیں اب چلتا ہوا قافلہ روکا گیا تو یہ طریق پر باہر کہ سفر کھوٹا ہو رہا ہے منزل کھوٹی ہو رہی ہے منزل تک موچنا دور ہے تو اب تو یاد رہے گا کہ آخر کون کام تھا جس کے لیے دھوکے گئے پھر جو آگے بہت گاں ہوں وہ پیچھے آئے جو پیچھے رہ گئے ہیں ہاں وہ آگے آئے ہیں یہ گویا اکرمز ہے اس کا کہ اس بارگاہ میں نہ غلو طریقہ ہدایت ہے نہ تقصیر قدر بھی جائے وہ غلو بھی گمراہی ہوگا وہ تقصیر بھی گمراہی ہوگا خود کا ہاتھ جو وسط کا نکتہ ہے وہ ہمارے لیے صحیح اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ پھر اللہ علیہ وآلہ وہ آگے بہت گئے انہیں پیچھے ہٹنا چاہیے جو پیچھے رہنا ہے انہیں آگے بہتنا چاہیے جو نکتہ اعتدال ہے اس پر رہنا چاہیے اور اس کے بعد کیا کیا چین پھولیں گے ارے یہ تک تھی ہی زمین بھول جائیں گے یہ دو پہر کا عرب کا صورت اس کی تمادتیں آتا ہے تو بھول جائیں گے اور یہ سب بھول جائیں وہ انہوں کی قسم کا ممبر یہ کیا بھول جائیں گے بھولنے مالا ہو ٹب بھی کچھ نہ کچھ تو یاد رہی جائے اور اس کے بعد ایک اور نیا کام کیا کہ روز ممبر پہ کھیلے جاتے تھے اور آج جو ممبر پہ گئے تو ایک شخص کو اپنے پاس بٹھا لیا اب میں کہتا ہوں لوگ لفظیں کم سن رہے ہیں یہ صورت یادہ دیکھ رہے ہیں دو چار جملے سنیں اور نفس میں حیجان بھارے جی ان کو کیوں آج بٹھایا ہے کچھ نہ کچھ تو ہے اب سب اجزہ بھول جائیں جو ان سے متعلق ہے وہ نہیں بھول سکتے اور اب جب وہ محل آیا تو اب اس کو بھی تفسین سے نیاز کرنا ہے نہ وہ تاریخ ہے یہ اور نہ اس وقت مستقل موضوع ہے تو میں کہتا ہوں کہ جب محل آیا جس غرص سے بٹھایا تھا جب وہ جملے کہنا ہوئے تو حضور اے والا اب اس ذات کو اپنے ہاتھوں پر بلند کی تصفور اے سادت سے دیکھئے کہ کسی بچے کو کوئی بہت آدمی سامنے لے کہ اس کا کچھوٹا ہے اس نہیں حصہ جسم کا ٹھپے گا لیکن ایک مکمل جوان کو ایک مکمل انسان کو آج بھی ہاتھوں پر اپنے لے لے مجھنے کے سامنے تو اب کوئی دوسر بھی اس کا سامنے رہے گا یعنی اب اٹھانے والا چھوٹ جائے گا جسے ہاتھوں پر اٹھایا ہے وہ سامنے رہے گا میں کہتا ہوں گویا رسول مرقع کھینچ گئے ہیں کہ جب میں نہ ہوں تو یہ آئے ہاتھوں پر اٹھانے والا 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 اٹھانے اور کوئی حیرت چاہے کرے کہ پیغمبر اس طرح ہاتھ پر کیسے اتا رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ بے شک رسول کی طاقت اور قوت کو دیکھئے کہ جو خیبر کو سبھاج چکا ہے اسے رسول آج سبھاجے محمد وآل محمد